یہ لودی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنا نا میری لئے ذرا مشکل ہے سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہماری بہت ہی اچھی دوستی رہی ہے انتیس سالہ ساتھ ہے سنٹر پہ میرا اور لودی صاحب کا الحمدللہ ان انتیس سالوں میں ہم ایک دوسرے سے لڑتی رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے پہ تنقید ہی کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری دوستی کی جو وہ یہ ہے کہ میں ان کے کام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور وہ میرے کام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ نا مجھے لودی صاحب کا علگہ پسند نہیں آتا اور انہیں میرا کبھی علگہ پسند نہیں آئے اب میں لودی صاحب کو کہوں گا آو جی فرق اسلام علیکم جی بیپ صاحب آپ کو جیلن صاحب اور بارک صاحب آپ لوگ اس تقریب میں حاصل شامل ہوئے آپ سب کی محبت ہے میں اگر اس پوزیشن پہ آج پہنچا ہوں اور آپ لوگوں نے جو عزت وضائی مجھے دی ہے اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہیں اور وہ آج بھی میرے دل میں بستے ہیں کچھ ایسے ساتھی ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ پاک انہیں جنرلز فرزارس میں جگہ دے میں سب سے پہلے جب ٹی وی میں آیا تو مجھے اس مقام تک پہچانے میں دو شخصیت کا بہت ہاتھ ہے لائٹنگ جو ہے اس کا کنسپٹ اس کی سمجھ بوجھ اس کا طریقہ اس کو کس اینگل سے دینا ہے وہ مجھے محروم نجیب العادل صاحب میں سکھائے from the very beginning اور ٹیچروں میں میرے دو ٹیچر ایک نصیم احمد خان جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے محمد عجمل حسین جو حیات ہیں اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی دے آج جتنی میں شوٹنگ کرتا ہوں جتنے اینگلز بناتا ہوں جتنی لائٹس کو اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے خرم صاحب پیم نے کہا کہ میں نے ان کا پرگرام کیا تھا سفر علشق یہ ان کا بھی بڑا جنون تھا میرا بھی بہت جنون تھا ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس پرگرام کو کیا اور ٹی وی کی ہائی منجمنٹ نے اس کو بڑا سرہا میں جو کچھ ہوں نجیب اللہ عادل محمد عجمل حسین اور نصیم عبد خان کی ویاسے ہوں کہ آج میں یہاں کھڑا آپ کے پاس کھڑا ہوں اور آپ لوگوں نے مجید نیزد دی میں تمام ساتھیوں کا خاص طور پر لاہور سے آئے ہوئے میرے سب سے پرانے ساتھی پی ٹی وی لاہور کے جو چہرہ ہے وہ وقار عبد خان ہے باقی تمام ساتھی نیا آئے تھے جس میں پرویز صاحب تھے عامر اسلام ہیں تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزاروں اور اپنے سینئر ساتھی جس میں عباس صاحب ہیں مسعود صاحب ہیں جہانِ عالم بشارت جعفری مستی سینئر تھے اور کمال قاضی صاحب یہ وہ دوست ہیں کمال قاضی صاحب اور مسعود صاحب جہانل صاحب جس سے میں نے کرکٹ سکھی اور مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے پاکستان ٹیلویزن سینٹر کے علاوہ ٹین سپورٹ کے ساتھ بقائدہ انہوں نے مجھے ہائر افتھارٹی کے تھو مانگا تھا اور میں نے اس کے ساتھ چاریس دن کام کیا ہیلے اور جان پروڈیوسر تھے ٹین سپورٹ کے یہ بھی مجھے پٹیوی کی طرف سے عزاز حاصل ہے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اس سینٹر کا خاص کر کے پاکستان ٹیلویزن سینٹر کا جس نے مجھے بہت عزت دی آج جو کچھ بھی ہوں میں پاکستان ٹیلویزن سینٹر کی وجہ سے ہوں اور میری خواہش ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو ہمیشہ قائم دم رکھے اور آپ جب سے پیارے لوگ جتنے چلے گئے اس دنیا سے اور جتنے ہیں اللہ پاک ان کو خیر و حفیت میں رکھے بہت شکریہ